سوال ہے کہ نماز جمعہ کی سنتیں کس طرح پڑھی جائیں یعنی کس وقت پڑھی جائیں خدبے کے درمیان یا خدبہ روح کے اور سنتیں کتنی ہیں جمعہ کی تفسیر جواب درکار ہے دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی جو احادیث بیان کی ہیں ان میں آپ نے کہیں بھی قولی طور پر یہ عمل ذکر نہیں کیا ہے کہ جمعہ سے پہلے کتنی سنتیں ہیں اسی لئے جمعہ کی جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں اس میں ہی الفاظ ہیں کہ جو اللہ نے اس کے لئے مقدر کیا ہے اتنا پڑے صحابہ سے دو چار چھے آٹھ اور بارہ تک اس طرح سے روایتیں ہم کو ملتی ہیں عبدالعہ بن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے روایتیں ملتی ہیں زیادہ بارہ تک کی روایتیں آئی ہیں تو اس کی کوئی گنتی نہیں ہے یہی بات علماء محمد کی نے کہی ہے کہ جمعہ سے پہلے پڑھنے کی کوئی گنتی نہیں ہے عبدالعہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم کا عمل سنن عبی دعوت میں یہ آیا ہے کہ وہ مسجد میں آتے اور امام کے آنے تک دو دو رکعت پڑھتے چلے جاتے ہیں اس کی بھی کوئی حد انہوں نے بیان نہیں کیے لہذا بات یہ معلوم ہی کہ جمعہ سے پہلے کوئی مخصوص عدد نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ جمعہ کے لئے آنے والا کم سے کم دو رکعت ضرور پڑھیں اسی لئے سلیک الغففانی اسحابی مسجد میں آئیں اور ویسی بیٹھ گئے خطبے کے دوران تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ دو رکعت پڑھی ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے کہا اٹھو کھڑے ہو کر دو رکعتیں پڑھو تو دو رکعتیں پڑھی انہوں نے اور آپ نے کہا کہ ہلکی پڑھو اور آپ نے اس کے بعد لوگوں سے خطاب کیا اور کہا کہ تم میں سے جب بھی کوئی مسجد میں جمعہ کے لئے آئے اور دیکھے کہ امام خدبہ دے رہا ہے تو وہ دو رکعتیں ہلکی پڑھ لیں تو یہ عمومی عمل ہے یہ کچھ لوگوں نے کہا وہ صحابی بہت غریب تھے ان کے پھٹے وے کپڑے دیکھنے کے لیے ان کو آپ نے کھڑا کیا اتنا دور جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بھی تو کہا ہے یہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے اور دوسری کتاب ہمیں بھی ہے آپ نے سب سے کہا کہ تم میں سے جو کوئی جمعہ کے لیے آئے امام خطبہ دے رہا ہو تو دور کا تحل کی پڑے تو یہ سارے کے سارے غریب لوگ پھر دے گئے تو یہ سب کے لیے ہیں کسی ایک کے لیے یہ چیز نہیں چھی اور جمعہ کے بعد میں آپ نے فرما من اتل جمعہ تفلیسلی بعدہ اربعہ جو جمعہ کے لیے آئے وہ اس کے بعد چار رکعتیں پڑھ لے تو چار رکعتیں جمعہ کے بعد پڑھنی چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ملتا ہے کہ جمعہ کے بعد آپ بھر چلے جاتے تھے اور دو رکعتیں پڑھتے تھے اس بنیاد پر انہوں نے تیمیہ اور احتلالے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں پڑھتا ہے تو چار رکعتیں پڑھے اور اگر گھر پر جاگر پڑھتا ہے تو دو رکعتیں بھی اس کے لیے کافی ہو سکتی ہیں اس طرح سے انہوں نے روایت میں تطبیق کیے اگر کوئی چھے پڑھتا ہے تو بھی اس کے لیے مجائش ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے